بسم اللہ الرحمن الرحیم پردہ نشین لیڈی سیول اور فیملی لاغ کے اندر ایک اہم فیکٹر ہے پردہ نشین خاتون ایسی خاتون جو پردہ کے پیچھے رہتی ہے اور کسی بھی مرد سے صرف پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتی ہے ماں سوائے باز قریبی رشتداروں کے یا زیر کفالت افراد کی جو پردہ میں رہنے والی عورت تھے اس کو پردہ نشین لیڈی کہا جاتا ہے اس بات کی اگر ایک مزید انٹرپٹیشن دیکھنی ہو تو 1984 اسی ایم مار پیج 890 اور 2010 میلڈی پیج 456 میں اس بات کی انٹرپٹیشن ہمیں ملتی ہے اور سیکشن 18 فیملی کوٹیکٹ جو ہے وہ ایک پردہ نشین لیڈی کو باقیدہ امپاور کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیملی سوٹس جو ہے وہ اپنے کسی بھی محرم رشتے یا کسی بھی پرزینٹیف کے ذریعے دائر کر سکتی ہے اور کسی دوسرے شخص کے ذریعے شہادت کروا سکتی ہے اور حتیٰ کہ تمام امور ایک پردہ نشین لیڈی کسی گزوں میں پاور آف اٹھنی کے لیے دیکھ کر سکتی ہے اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک بڑا یونیک سلحہ ہے جو صرف پاکستان میں آپ کو ملتا ہے دو ہزار دو سی ایل سی پیج ون ڈپر تھری سکس میں اس بات کی انٹرپٹیشن کی گئی تھی پردہ نشین لیڈی عام طور پر وہ عورت جو ملک کے رسم و رواج اور کسی مخصوص فرقے کے رواج سے جس فرقے کے ساتھ یا جس مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ مکمل پردے کی پابند ہو اور اپنے چہرے کو نقاب میں چادر میں یا اوڑ میں چھپائے رکھتی ہے اور عام جگہوں میں آنے جانے سے وہ احتراز کرتی ہے اور اس وجہ سے جب سیول سوٹس میں یا فیملی سوٹس میں اس نے مقدمہ کرنا ہے یا اس کے خلاف میں مقدمہ ہے تو وہ بزریہ کسی نمائن دے کے وہ اپنے مقدمے کو چلا سکتی ہے اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا دوہزہ تیرہ سی ایل سی پیج وان ایٹ وان فریو عام طور پر ایک مسکلسپشن ہے کہ پڑی لکھی عورت جو ہے وہ پردہ نشنگیڑی نہیں ہوتی ہے جبکہ یہ غلط ہے یاد رکھیں گا کہ تعلیم یافتہ خاتون جو کہ اپنے ماضی میں ملازمت بھی کرتی رہی ہو اگر پردے کی سختی سپابندی کر رہی ہے اب مردوں کے مختلف محکموں میں مختلف دفاتر میں ادارتوں میں جانے سے اچھکچاتی ہے خواہ ماضی میں وہ عورت جو ہے وہ جواب بھی کرتی تھی ماضی میں وہ آتی جاتی بھی تھی لیکن ایڈ دو وچ اف تائم جب مقدمہ چل رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو شو کرتی ہے کہ وہ ایک پردہ نشنگیڑی ہے خواہ ماضی میں وہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتی رہی ہے خواہ ماضی میں وہ جوابز بھی کرتی رہی ہے لیکن اب بھی ایڈ اس وقت جب وہی مقدمہ چل رہا ہے تو وہ مکمل طور پر ایک پردہ نشنگیڑی ہے اور پردہ کرتی ہے اور جائے آمان شوہے وہاں پر آنے چاہنے سے اختراز کرتی ہے اس وجہ سے وہ بذریہ کسی نمائندہ کے اپنے کیس کو فالو کرتی ہے بل ذات خود وہ حضارت میں نہیں آتی ہے کسی بھی سیول یا کسی بھی فیملی کوٹ کے اندر اس بات کو اگر آپ مزید انٹرپٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں دو ہزار تیرہ سیلسی پیج ففٹی ٹو میں اس بات کو واضح بھی کیا گیا تھا اس کے بعد یاد رکھی گا کہ پردہ نشین عورت جو ہے جو عدالت بذات خود تو نہیں جاتی ہے معاملات وہ اپنے خاندان کے ارکان کے مردوں سے ذریعے ہی وہ مقدمات کو ڈیل کرنا چاہتی ہے اور ایک دفعہ جب یہ عورت ظاہر کر دیتی ہے کہ وہ ایک پردہ نشین عورت ہے تب اس عذر کی ٹائت میں عدالت کی تسلی کے لیے کسی قسم کی کوئی شہادت درکار نہیں ہوتی ہے عورت کا یہ کہہ جینا کہ وہ ایک پردہ نشین لیڈی ہے ایناف ہے وہاں اس کا دوسری جانب سے انکار کیا گیا ہو عورت کہہ رہی ہے کہ میں پردہ نشین لیڈی ہوں بذاتے خود کی اس کو نہیں جبکہ دوسری پارٹی اگر کہتی ہے یہ تو بزار بھی جاتی ہے یہ تو جناب مدرس سے بھی جاتی ہے یہ تو جناب فلان آفیس میں بھی کہی تھی یہ فلان جگہ پہ بھی کہی تھی تو ایسی بات نہیں ہے عورت کا کہہ دینا کہ وہ ایک پردہ نشین لیڈی ہے کسی سیول یا فیملی پروسیڈنز کے دورانیے میں کہہ دینا ہی کافی ہے اس کے لیے مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے اور خواہ دوسری پارٹی اس کو انکار کرے کہ یہ پردہ نشین لیڈی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا اس پردہ نشین لیڈی ہی اس کو تصور کیا جائے گا اور اس کی مقرد میں کی تمام جو پروسیڈنز ہیں اس پردہ نشین عورت کی طرف سے اس کا جو نامائندہ ہے دوسرا خاندان کا کوئی اور فرد ہے یا کوئی اور نامائندہ جس کو مقرد کرتی ہے اس کے ذریعے ہی تمام پروسیڈنز کی جائیں گی اور سیکشن ایٹین فیملی کوٹیکٹ یہ بھی اس بات کو واضح کر دیتی ہے اور اس بات کی اگر انٹرپٹیشن آپ کو چاہیے تو دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان ایٹ وان سری میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ